ہدھ ہدھ جس نے سلمان علیہ السلام سے گفتگو کی تھی وہ پرندہ بھی جائے گا صالح علیہ السلام کی ناقہ اونٹنی بھی جنت میں جائے گی اور نبی علیہ السلام کی ناقہ بھی جنت میں جائے گی اور عزیر علیہ السلام کا گدھا بھی جنت میں جائے گا اور دسویں اصحابِ کحف کا کتہ بھی جنت میں جائے گا اب ذرا غور کی دیئے وہ کیا منظر ہوگا کہ یہ جانور تو جا رہے ہیں جنت میں اور جس کو اللہ نے آنکھیں دی دل دماغ دیا نعمتیں دی وہ انسان اپنی غفلتوں کی وجہ سے جہنم میں اگر اس وقت گدھے نے یہ کہہ دیا اے انسان تو مجھے بے وکوف سمجھتا تھا نا گالی بھی دینی ہوتی تھی کسی کو بے وکوفی کی تو گدہ کہتا تھا آج وہ بے وکوف تو جا رہے ہیں جنت میں تو کہاں کا کل مند نکل آیا کہ تو جہنم میں ماجاکم نظیر ڈرانے والا نہیں آیا تھا کہیں گے ڈرانے والا تو آیا تھا لَوْ كُنَّا نَسْمَهُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّيْدِ اگر ہم سم سنتے تو ہمارے اکل کی رتی ہوتی ہمارے پاس تو ہم پھر جہنم میں نہ جاتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہم سنتے نہیں سوچتے نہیں اور گدے کی بات تو ایک طرف رکھ دیں اگر اصحابِ کھاپ کے کتے نے اس وقت کہہ دیا کہ تم تو مجھے ذلت کی نظر سے دیکھتے تھے نا اور میرا نام تو گالی تھا نا اور میری حالت تو یہ تھی تم خوش ٹکڑا کھلاتے تھے میں تمہارا در نہیں شوڑتا تھا اور تمہیں جو پرورتگار روز نعمتے کھلاتا تھا تمہیں اس کا در یاد نہیں آتا تھا میں ایک روٹی کی خاطر تمہارے گھر کا ساری رات جاک کے پہرہ دیتا تھا اور تم اپنے رب کی عبادت کے لیے رات کو دو نفل پڑھ نہیں سکتے تھے کتہ جنت میں جہا رہا ہوگا اور یہ حضرت انسان غفلت کی زندگی گزارنے کے بعد جہنم میں جاتا چھے جائے کہ وہ وقت آئے جب انسان حسرت کرے اور اس کا علاج کوئی نہ ہو ہمیں چاہیے کہ آج ہم اس کی حقیقت کو سمجھیں اور جس طرح روح کو اپنے جسم کو غضا پہنچانے کے لیے فکر مند ہیں ہم اپنی روح کو بھی غضا پہنچانے کے لیے فکر مند ہو جائیں